السلام علیکم my youtube family کیا حال چالیں امید ہے آپ سب قہر قہریت سے ہوں گے welcome you to another exciting vlog آج میں آپ کو جھٹ پٹ کیک بنانا سکھاؤں گی اور وہ بھی microwave میں تو چلیں آئیں چلتے ہیں کچن میں آپ میرے ساتھ چلیں جس ہارڈی فائٹ منٹس میں آپ کا کیک ریڈی ہو جائے گا چلیں آئیں چلتے ہیں اس کے لئے آپ نے انڈا میدہ شگر اور آئل ٹود یہ لے لینا سب سے پہلے آپ نے بول میں میدے کو چھان لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس کے لمس جو ہیں وہ نہ بنیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے اسی بول میں یہ شگر گرائنڈ کی ہوئی ہے ون کپ میدہ تھا تو ون کپ ہی آپ نے شگر لینی ہے اور یہ ہاف کپ آپ نے کوکو پاورڈر ڈال دے رہے ٹھیک ہے اس کو پھر اچھے سے مکس کر لیں ٹھیک ہے مکس کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اس کے اندر جو ہے یہ تین انڈے ڈالنے ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو تو کے جو ہے وہ تین انڈے اس کے اندر ڈالیں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کے اندر جو ہے آئل ڈالنا ہے آئل جو ہے وہ تھری کورٹر ہے ٹھیک ہے اور دو جو ہے وہ آپ نے ایک کپ ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ لیول جو ہے تھری سپون جو ہے نا بیکنگ پاودر کے ڈالنے ہیں بیچ میں آپ نے ون پینچ آف سالٹ جو ہے وہ بیچ میں ڈال دیجئے گا اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو اچھے سے جو ہے نا وہ ہاتھ سے ہی مکس کر لیجئے گا اس کے بعد آپ نے یہ ایک کوئی سا بھی آپ لے لیں بول اس کو آئلنگ کرنے کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا ڈسٹ کر دیں میدے کو ڈسٹ کرنے کے بعد جو ہے نا آپ اس کو چاروں طرف گھما لیں تاکہ جو ہے یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کیک چپکے نہیں ٹھیک ہے اور یہ اس بیٹر کو جو ہے وہ اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو جس نہ کوئی اور آپ کو کوئی ایک بیٹر کی ضرورت ہے بس جھٹ پٹ ہارڈلی فائی پینٹس میں آپ کا یہ کیک بن کے ریڈی ہو جائے گا اس کو اوون میں رکھ دیں گے ہم نے اس کو فائیف منٹ ٹمپریچر جو ہے نا فائیف منٹس کے لیے رکھنے اور اس کے بعد پھر ہم چیک کریں گے اور یہ جی میرا کیک ریڈی ہو گیا ہے میں بھول گئی تھی کہ میں ویلوگ بنا رہی ہوں تو اب یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا کتنا سپونجی سا نرم سا ہے اور یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ اس کا بہت ٹیسٹ بھی بہت زبدست تھا ہوباں انجوئے کیاو